سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے اسلام علیکم ناظرین آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اپنی نویت کے ایک منفرد شو میں جس کا تعلق آپ کی پریشانیوں کو دور کرنے سے جس کا تعلق آپ کی تمام تر ایکنومیکل کرائسس کو ختم کرنے سے جس کا تعلق آپ کی جی ڈی پی جو گر رہی ہے مستقل اسے بڑھانے سے جس کا تعلق آپ کے فسکل ڈیفیسٹ کو ریزولف کرنے سے جو اس کا ایشو آئے ویسے ریزولف کرنے سے بلکل بھی نہیں ہے یہ ناظرین اس شو کا حقیقتن تعلق تصویر کا آپ کو وہ پہلو دکھانا ہے جو بہت سے لوگ خود سے سمجھ بھی جاتے ہیں لیکن جو لوگ نہیں سمجھتے ان کے لیے یہ پروگرام ہو رہا ہے اسی لیے میں ان سے مخاطب ہو کر کہوں گا کہ سمجھتا گیا ہوگا اب ناظرین اپنے پروگرام کی شروعات میں اس مشہور شیر سے کرنا چاہوں گا جو کہ انور مسعود صاحب کا ہے جو کہ حالیہ ہمارے جو اس وقت سیاسی بہران ہے اس پر کیا خوب بیٹھتا ہے فرماتے ہیں موصوف بھولے سے ہو گئی ہے بھولے سے ہو گئی ہے اگرچہ یہ ان سے بات ایسی نہیں یہ بات جسے بھول جائیے ہے کس قسم کا فوٹوگراف فرد ستم زریف مید سے کہہ رہا ہے ذرا مسکر آئیے یہ موصوف آپ دیکھ رہے ہیں انہوں نے ملک کا کچھ ایسا ہی حال کر دیا اور اس کے بعد کہتے ہیں گھبرانا نہیں تو سرم ہمیں یہ بھی بتا دی دیے گا کہ کراچی اور سپیشلی پاکستان اور اس کے مضافات میں گھبرانے کا وقت کب ہوا جائے گا جناب شاہ محمود قریشی صاحب فرماتے ہیں کہ ایک ہفتے بعد انڈیا سے جنگ ہونے والی ہے فیصل وارڈا صاحب فرماتے ہیں کہ ایک ہفتے بعد لاکھوں کروڑوں نوخریاں ملنے والی ہیں تو بھائی پوچھنا یہ تھا کہ سی وی تیار کریں یا بندوق کیونکہ کنفیوزن ہے کنفیوزن ہے سی وی تیار کرنے کے لیے ہمیں کچھ خاص کام نہیں کرنا لیکن بندوق تیار کرنے کے لیے ہمیں اسلے کا لائسنس لینا ہوگا اور گزشتہ دنوں میں تو شہریہ آفریدی صاحب وہاں پر موجود تھے ان جیسا ہی کوئی بندہ آ گیا تو اس سے بہتر ہوگا کہ ہم اسلے کا لائسنس لیں سی وی ہی بنوالی جائے ناظرین پاکستانی تاریخ کے مختصر ترین چند چنند لطائف آپ کے سامنے پیش کرنا چاہوں گا چھے لفظی لطیفہ آہینی ہاتھوں سے نپٹا جائے گا پانچ لفظی لطیفہ اجازت نہیں دی جائے گی چار لفظی لطیفہ ہم زندہ قوم ہیں تین لفظی لطیفہ بے نظیر کی وسیعت دو لفظی لطیفہ کتری خط ایک لفظی لطیفہ معاف کیجئے گا میں کتا کلامی کی معافی چاہتا ہوں میں نہیں کہہ رہا ہے یہ ہے اس وقت عوام کے نزدیک یہ حقیقت ہے یہ میرے الفاظ نہیں ہیں یہ وہ چیزیں ہیں جو کہ عوام کے کانوں میں سرگوشی کر رہی ہیں سمجھتا گیا ہوگا ناظرین میاں صاحب جو آج ڈرامے کر رہے ہیں یہاں دوسری جماعت میں کیا کرتے تھے پیٹ میں دردور آئے سر میں دردور آئے امی آج بخار بھی ہے لیکن پھر بھی میاں صاحب سکول جانا پڑتا تھا تو سر جماعت عشق کا دستور بھی نرالہ ہے اس کی چھٹی نہ ملی جس نے سبق یاد کیا سمجھتا گیا ہوگا ناظرین اس دنیا نے بڑے ہی عظیم سائنس دان دیکھے ہیلبرٹ آئین سٹائن سار آئیزک نیوٹن اور اس کے علاوہ گرام بیل اس قسم کے سائنٹس دیکھنے کے بعد اب آپ کے خدمت میں پیش کر رہے ہیں ہم ایک ایسی شخصیت جو کہ سائنٹس تو نہیں ہے کسی صورت بھی نہیں ہے خدا کی قسم نہیں ہے لیکن وہ وزیر سائنس اور ٹیکنالوجی ضرور ہیں جناب فواج چودری صاحب اب انہیں یہ وزارت مبارک ہو ہم نے صرف یہ دیکھنا ہے کہ اب یہ وزیر سائنس اور ٹیکنالوجی بننے کے بعد وہ جو ان کا پچپند روپے فی کلومیٹر والا ہیلیکاپٹر تھا وہ لے کر یہ چاند پہ کب جائیں گے بس انتظار اس چیز کا ہے تاکہ ہم ناسا کو بتا سکیں کہ اے تم نے تو بیجیں وہاں پہ باندر ہم نے بیجیں بلے اور میں نے تو یہاں تک سنائے کہ فواج چودری صاحب وہ ہیلمٹ پنکھے والا جو ہے وہ خود پہن کر کے جو ہے وہ جانے والے ناظرین ایک شخص نے کسی سیانے سے پوچھا اس وقت کا کوئی ہوگا ہمیں کیا پتا لیکن ایک شخص نے کسی سیانے سے پوچھا کہ سیاستدانوں کو کیسے چننا چاہیے اس شخص نے جواب دیا بلکل اسی طرح جس طرح اکبر بادشاہ نے انارکلی کو چنا تھا یعنی دیوار میں حد ادب اس کو ستاق دیوار میں چنوا دیا جائے اچھا ٹھیک کہ چنوا دیتے ہیں سیاستدانوں کو دیوار میں پھر بھائی جانا یہ حکومت جو ہے وہ توڑے پیونے چلانی ہے مطلب یہ رہا کدھر کسی آنے ہو سوچ کے تو بولا کرو سارے سیاستدانوں کو چن دو گئے کرپ سیاستدانوں کو چن دو گئے ناظرین وفا کی کابینہ میں اہم عہدوں پر تبدیلیاں ہو رہی ہیں وزیر آزم کب تبدیل ہو رہے ہیں ناظرین ایک امریکی اور ایک پاکستانی بچے کے درمیان جنگ ہو رہی تھی لفظی جنگ تھی اس میں دونوں کا ہی بحث جو ہے وہ یہ چل رہی تھی کہ کس کا باپ تیز ترین آدمی ہے امریکی بچے نے کہا کہ میرا باپ پانچ سو میٹر کی دوری پر بندوق سے نشانہ لگاتا ہے اور فائر کرتے ہی دوڑ پڑتا ہے اور گولی سے پہلے پہنچ جاتا ہے جس پر پاکستانی بچہ آسا اور کہہ لگا ہے یہ کیا بات ہوئی ہے کوئی بڑی بات نہیں میرے اببہ سرکاری ملازم ہے ان کی چھٹی چار بجے ہوتی ہے اور وہ اپنا سارا کام ختم کر کے ڈھائی بجے گھر پہ ہوتی ہے پھر سن سیکرٹریٹ میں تو کام نہیں کرتے حالات تو کچھ ویسے ہی لگے ناظرین شائر کہتا ہے شائر کہتا ہے میں نہیں کہتا سب کو آزما لیا اس دفعہ نیازی کو آزما لیں سب کو آزما لیا اس دفعہ نیازی کو آزما لیں مطلب موچی سے گردے کا آپریشن کروا لیں بات تو کچھ ایسی لگ رہی ہے کہ جو گزشتہ دنوں کیبنٹ میں تبدیلیاں ہوئی ہیں ناظرین اس سے لگ رہا ہے تبدیلی آ نہیں رہی تبدیلی آ گئی ہے ناظرین فیصل وارڈا صاحب کا متوقع بیان سامنے آنے والا ہے غالباً آ بھی چکا ہو سکتا ہے کچھ لوگوں تک پہنچ چکا ہے یہ بیان لیکن جن لوگوں تک نہیں پہنچا ان کے لیے میں بتا دوں کہ فیصل وارڈا کا متوقع بیان ہے کراچی میں شدید آندھی کے باعث جو نوکریاں آنے والی تھیں کروڑوں نوکریاں وہ اڑ گئیں میری تو سیب ہو گئی ناظرین تحریک انصاف کے ایک سو سالہ سپورٹر کا انتقال ہوگا فرشتے نے جب ان سے پوچھا کہ بھئی کیا کیا آپ نے اتنے عرصے تک تو جواب میں وہ کہتے ہیں دس سال نون لے ہی نے کیا کیا دس سال نون لے ہی نے کیا کیا بات سال پیپل پارٹی نے کیا کیا ہم آٹھ بہن ہی نے کر کے بتائیں چل ہو جائے یہ الگ سبجیک تھا وہ یہ الگ سبجیک ہے یہ سمجھا کریں مطلب آئی آئی پی ٹی آئی سمجھتا گیا ہوگا ناظرین آپ کو کچھ فلیش بیک میں لے جائیں گے کچھ مہینے پہلے پی ٹی آئی کا پرانا موقف میرے عوام اگر اوپر بیٹھا لیڈر ٹھیک نہ ہو تو نیچے والے ٹھیک کام ہی نہیں کر سکتے اب پی ٹی آئی کا نیا موقف اور جب نیچے بیٹھے لوگ ہی ٹھیک سے کام نہیں کریں گے اوپر بیٹھا آدمی کیا کرے گا اور مکھیہ مارے گا اور شاوہ شاوہ مائیہ کرے گا اور بھائی بندہ کیا کر سکتا ہے اگرچہ یہ کام نیچے بیٹھے لوگ کر ہی نہیں رہے تو خان صاحب یہ جب میاں نواز شریف صاحب تھے تب بھی نیچے بیٹھے لوگ تو یہی تھے غالبا ایسا مجھے پتہ نہیں شاید تبدیل ہو گئے ہوں لیکن جہاں تک ہم نے سنایا ہے وہاں تک تو یہی لوگ تھے اب کیا ہو ناظرین کیا خوبصورت دور کی میں آپ سے بات کرنے لگا ہوں مطلب انتہائی ایسا دور جس میں دودھ اور شہد کی نہریں یہاں پر تھیں یہ میاں صاحب کا دور میاں صاحب کے دور میں اکنیس ہستی تھی کہ پی آئی اے کے ساتھ سٹیل مل فری میں لے جاؤ یہ سین چل رہا تھا اب میاں صاحب کچھ تو خیال کریں اور پی آئی اے سے مجھے یاد آیا مشاہد اللہ صاحب بھی تو پہلے پی آئی اے میں جاب کرتے تھے پھر مچانک سا سمجھتا گیا ہوگا ناظرین بھٹو صاحب نے کہا تھا کہ قوم غاس کھا لے گی لیکن ایٹم بم ضرور بنائے گی اور بنا بھی لیکن سوچنے کی بات یہ ہے کہ جو قوم غاس کھا کے ایٹم بم بنا سکتی ہے وہ کھوتے کھا کے کیا کیا بنا سکتی ہے آہا سپیس شپ ایلین آہ مائی گاڈ ایریا فیفٹی ون ویری گوٹ لیکن ہم کیا بنا رہے ہیں زلفی بخاری نہیں ناظرین آپ نہیں ہیں حسد عمر پر بلکہ میں تو کہوں گا میں سلام پیش کرتا ہوں حسد عمر صاحب کو وہ وزارت چھوڑ دی لیکن ایک بار بھی اپنے موہ سے نہیں کہا کہ مجھے کیوں نکالا مجھے کیوں نکالا اور میرے خیال میں یہ اسی وجہ سے نہیں کہا ہوگا انہوں نے کہ یہ سلوگن جو ہے وہ میاں صاحب نے میرے خیال میں ریجسٹر کروالی ہے اور خیالی باتیں ہم زیادہ یہاں پر کرنی سکتے پر لگتا ایسا ہی ہے کہ یہ سلوگن جو ہے وہ صرف اور صرف میاں صاحب کے ساتھ ہی فٹ بیٹھتا ہے باقی سب کے ساتھ فٹے مو بیٹھ رہا ہے پتہ نہیں کیوں ایسا مجھے لگ رہا ہے آپ کو نہیں لگ رہا تو کوئی بات نہیں ایک شیر آپ کے سامنے عرض کرنا چاہوں گا استفاہ لے کے رہوں گا استفاہ لے کے رہوں گا ان رکیبوں کا استفاہ لے کے رہوں گا ان رکیبوں کا جو آئے ہیں تیری پارلیمنٹ میں دھاند لی کر کے ناظرین اب میں عوام کی بات کرنا چاہوں گا کیونکہ ہم عوامی نمائندے ہیں اور ہم خود عوام ہیں تو میں اپنی بات کرنا چاہوں گا کہ یہ جو ہم عوام پانچ سال روتے ہیں یہ جو ہم عوام پانچ سال روتے ہیں یہ اس لیے کہ ہم ووٹ والے دن سوتے ہیں اس لیے جاگ جائیے ووٹ والے دن سونا نہیں چاہیے اور اگر آپ ووٹ والے دن سوئیں گے تو پھر آپ کو ایسے ہی وزرہ آپ کے اوپر مسلط کیے جائیں گے جو کہ سوتے ہی رہتے ہیں جو سوتا ہے وہ کھوتا ہے اب یہاں جو کھوتا ہے یہ وہ والا کھوتا ہے جو کچھ کھو دیتا ہے پر آپ لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ کھوتا وہی کھوتا ہے یہ وہ کھوتا نہیں ہے بھائی آپ لفظوں کو نہ پکڑیں لفاظی کے اوپر اگر آپ جائیں گے بات نکلے گی تو پھر دور تلک جائے گی لوگ بے وجہ پریشانی کا سبب پوچھیں گے یہ بھی پوچھیں گے کہ تمہیں اتنی پریشان کیوں ہو کیوں ہو آئے بھائی ابھی گبرانہ نہیں ہے ابھی تھوڑی گبرانہ ہے ناظرین آپ یہ تصویر دیکھ سکتے ہیں اور اس تصویر کو دیکھ کر ہمیں یہ بالکل بھی نہیں لگتا کہ کھوتا یہاں پر خود سے پہنچا ہے بلکہ اس کھوتے کو یہاں پر پہنچایا گیا ہے اب اس کھوتے کو یہاں پر دیکھ کر دوسرے جو کھوتے ہیں وہ یہی سوچ رہے ہوں گے کہ انہوں نے کیا کھویا اور کیا پایا جو وہ یہاں تک نہیں آیا اب یہاں پر جو ہے اس کھوتے کو کون اتارے گا اور کیسے اتارے گا یہ ایک سوالیہ نشان ہے اب جاننا یہ ہے کہ یہاں تک پہنچا کیسے ہے بہرحال ہم صرف اس تصویر کی حد تک اپنے اس پورے موٹیپ کو محدود رکھتے ہیں اگر اس کی کسی سے بھی کوئی سیمیلیریٹی ملتی ہے تو اس کے ہم ذمہ داب نہیں ناظرین نے ایک بچھر جب اپنے گھر پہنچا رات میں تو اپنی بیوی سے کہتا ہے کہ میں تمہارے لیے خون کی ندیہ بہا دوں گا بیوی کہتا ہے کافی راتوں کے لیے سو جاؤ صبح بات کریں پھر تھوڑی جیر میں کہتا ہے میں ہاتھی کا خون تمہارے لیے لے کر آؤں گا بہت دیر ہو گئی ہے آپ سو جائیں صبح بات کر لیں پھر تھوڑی جیر میں کہتا ہے میں شیر کا خون تمہارے لیے لے کر آؤں گا بیوی کو غصہ آتا ہے وہ چیخ کے اٹھتی ہے اور کہتی ہے کتنی بار آپ سے کہا ہے عمران خان کو کٹ کر ڈائریک گھر مت آیا کریں ناظرین بلاول بھٹو نے ایک جلسے میں کہا ہے کہ میں ایک لات مار کر حکومت کو گرا دوں گا ناظرین کہیں پڑا تھا کہ سیاستدان بندروں کے ایک جھنڈ کی طرح ہوتے ہیں اگر ان میں اتفاق نہ ہو تو لڑ لڑ کر پورا باغ تبا کر دیتے ہیں اور اگر اتفاق ہو جائے تو مل کر پورا باغ کھا جاتے ہیں اب پاکستان کا حال بھی کچھ اسی طرح کا ہے بہرحال آپ کو صرف یہ بتانا تھا کہ یہ چیز جس نے لکھی ہے یہ لائن جس نے لکھی ہے یہ بارت وہ سوچ رکھتا ہے حبیب جالب صاحب کی جو کہ گدھو سے مشابعت دیتے تھے دس کروڑ قوم کو اور اس کے بعد انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ خاک میں مل گئے نگینے لوگ حکمراں بن گئے سمجھ گئے نا لوگ بس وہی کیونکہ یہ لفظ حبیب جالب صاحب ہی یوز کر سکتے ہیں قیدو بند کی صحبت ان پہ ہی زیادہ اچھی گزرتی ہے ہمیں کہیں کسی نے بند کر دیا تو اب کیا کریں گے یار بڑی حسی آتی ہے اس وقت جب لوگ صرف سیاستدانوں کو اور اداروں کو تنقید کا نشانہ بناتے ہیں دس سالوں سے سو روپے کا ایزی لوڈ کرانے والی قوم جس کے حصے میں پچھتر روپے آتے تھے آج کہہ رہی ہے مہنگا ہی ہو گئی سمجھتا گیا ہوگا حساب آپ نے کہا تھا اور ہم نے مانا بھی تھا آپ نے کہا تھا کہ سو دن گھبرانا نہیں ہے بلکل فل فلیش ایک دم کانفیڈنس کے ساتھ ہم نکلے تھے پوچھنا یہ تھا کہ اب آٹھ مہینے ہو گئے ہیں اگر آپ کی اجازت ہو تو تھوڑا سا گھبر آ لیں سمجھتا گیا ہوگا ناظرین وہ دیکھیں تیل کے زخائر وہ پچاس لاکھ گھر بنے ہوئے ناظرین وہ ادھر دیکھیں ہالنڈ کا وزیر آزم سائیکل پہ جا رہا ہے بھائی رک جا حالات خراب ہے کدھر نکلے وہ دیکھیں وزیر آزم ہاؤز میں یونیورسٹی بنی ہوئی ہے وہ ادھر گورنر ہاؤز کے اندر ہٹنا یار وہ گورنر ہاؤز میں دیکھیں آپ جناب وہ لگی ہوئی ہے آپ نے لائبریری بنی ہوئی ہے آپ دیکھ کیا رہے ہیں آپ تو دیکھ ہی نہیں رہے وہ دیکھیں بلین درخت لگے ہوئے ہیں ان کے اوپر کروڑا نوکریہ لٹا کری ہیں بھائی لوٹے خان صاحب حقیقت میں بھی کچھ ہوگا نہیں توتے سے پوچھتے ہیں ناظرین ڈالر کا ریٹ اوپر نیچے ہو گیا مزدور کی مزدوری تین سو سے نو سو روپے ہو گئی ٹو ہنڈر پرسنٹ کا اضافہ ہو گیا ہے شادی کا لہنگا مہنگا ہو گیا بچوں کا پیمپر مہنگا ہو گیا لیکن اگر کچھ نہیں بدلا تو وہ ہے پٹواریوں کا ریٹ وہ کل بھی ایک بریانی پہ جاتے تھے آج بھی ایک بریانی پہ جاتے ہیں مطلب رائیتہ سلادی منگا اور تھنڈی بوتل منگا لو گرمیوں کے دن ہے اور میٹھے چاول منگا لو کچھ تو اضافہ کرو ابھی تک بریانی اور ناظرین مزید کی بات آپ کو بتاؤ ایک بڑی مشہور چوکلٹ آتی ہے این سے اس کا نام آتا ہے برینڈ کے برای سے نام نہیں لے سکتے کسی نے بریانی کے اوپر وہ ڈال کے کہا ہے کہ یہ چاکلٹ سپیشل بریانی ہے اوہ میرے سامنے آ جاتا ہوں خبیص آدمی خانی میں بتاؤں تجھے اور بریانی پہ چاکلٹ ڈال کے اوہ یار مطلب جنمی آدمی ہے ناظرین رب میں آپ کو ایک ایسا فارمولا دینے لگا ہوں جو کہ البرٹ آئنسٹائن نیوٹرن البرونی اور جتنے بھی اپنے وقتوں کے سیاستدان معاف کیجئے گا سائنٹسٹ گزرے ہیں ان میں سے کوئی بھی ایون گرام بیل کو بھی اگر یہ فارمولا مل جاتا وہ ٹیلی فون نہ مناتا ہے اس فارمولا کو کاپی کرتا آپ جانتے ہیں یہ فارمولا ہے اپنی رقم کو گھر بیٹھے ڈبل کرنے کا طریقہ اور یہ آپ کو میں اس وقت بتانے جا رہا ہوں یہ ایک شخص کے ذریعے مجھ تک آیا ہے میری ذمہ داری ہے کہ آپ تک پہنچائی جائے یہ بات کہ اپنے پیسو کو گھر بیٹھے ڈبل کرنے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ اپنی رقم اٹھائیں اور آئینے کے آگے رکھ دیں جناب سابق وزیر خزانہ اسد عمر صاحب کے چنندہ چنندہ باتیں ایسے ڈبل کرنے کے طریقے سے تو بھائی ہم اس وقت میرے خیال میں امریکہ کو خرید سکتے ہیں ہم یوکے کو بریکزٹ کی ڈیل کرنے سے روک سکتے ہیں ہم اس وقت ونیزویلا سے نکلنے والا سارا آئل خرید سکتے ہیں آپ جانتے ہیں بات ایسے اگر پیسے ڈبل ہونے لگے صحیح ہوا ویسے کبھی کبھی مجھے لگتا ہے اسد صاحب آپ کے ساتھ صحیح ہوا چنگا کیا ناظرین ہمارے پاس اس وقت ایک ایسا پروف آ گیا ہے جو کہ ہلا کے رکھ دے گا آپ سب کو اور وہ ہے عمران خان صاحب اور اسد عمر کے درمیان ہونے والی گفتگو جی ہاں ناظرین ملاحظہ فرمائیے گا عمران خان نے اسد عمر سے بڑے ہی غصے میں پوچھا اے تم تو بڑی باتیں کرتے تھے کیا کیا اسد عمر صاحب نے بڑے ہی معصومانہ انداز سے جواب دیا ناظرین پاکستان میں پولیس کی آمد ون فائف ملانے پر ہوتی ہے اور اگر آپ نے پولیس کو رخصت کرنا ہو تو ون فائف زیرو زیرو تھمانے پر ایسا ہی ہوتا ہے سمجھو بات بات کی گہرائی کو سن دیں آپ اس گہرائی میں ڈوب کر سوچئے اور اگر آپ سوچ نہیں سکتے تو اسی گہرائی میں کچھ وقت تک ڈوبے رہیے آپ کا کام ہو جائے گا فکر کی کوئی بات اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ محبوب آپ کے قدموں میں ہو یہ بڑا میں زبردست مشورہ دینے والا ہوں اسپیشلی ان لوگوں کو جو بابا بنگالی جنیت کے قبضے میں ہیں میں یہ بتاتا چلوں کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ محبوب آپ کے قدموں میں ہو تو اس کا اوپر والا فلیٹ کرائے پہ لے لیں سمپل ڈن شور شوٹ فارمولا شور شوٹ میں خود ایکسپیرینس کیا ہے بھائی ایکسپیرینس سے بات کر رہے ہیں ایسے نہیں ہوا میں تیر نہیں چلا رہے ہیں ارے تیر سے یاد آیا اب چھوڑے چلیں ابھی بلے کی بات کریں گے تیر کی کمال کی بات ہے بھئی نہیں مصطفہ کمال کی کمال کی بات یہ ہے کہ باریشوں تک کا کریڈٹ لینے والی جماعت آج یہ کہہ رہی ہے کہ جی بجلی وابڈا نے مہنگی کر دی پیٹرول اوگرہ نے مہنگا کر دیا ڈالر سٹیڈ بینک نے مہنگا کر دیا ہمیں تو کچھ پتا ہی نہیں بتاتے ہی نہیں کیا ہو رہا ہے میاں ہم تو بیٹھیں ہم نے تو ابھی یونیورسٹی بنانی ہے وزیر آدم ہاؤس میں اور لائبریری بنانی ہے گورنر ہاؤس میں ناظرین پورے پنجاب سے ڈاکٹرز مریضوں سے کہتے ہیں کہ علاج کے لیے اے نو لور لے آؤ ایتھے ایک لوری نے رولا پایا ہوا ہے کہ میں نو علاج واستے باہر لے جاؤ او بھئی میاں صاحب اے توی گل مطلب یار تو آڈی حکومت سی تو آڈے ہسپتال سی تو آنو اعتماد ہونا چاہی دا سی اے کوئی شرم ہوتی ہے کوئی ہیا ہوتی ہے کوئی گال ہوتی ہے کرانو والی پاہن کی کار رہو ہے کار رہو تسی تسی تہ شیر ہو اے کی ہو گیا تو آنو ناظرین آپ کو بلخصوص پیارے بچوں کو ایک پویم سنانی تھی ہیڈسوم ہیڈسوم یس پاپا ٹیکس کلیکشن نو پاپا اینی ڈیولیپمنٹ نو پاپا ریڈیوس پورٹی نو پاپا فیفٹی لایکس جوب نو پاپا ون کروڑ ہوم نو پاپا ہائی انفلیشن یس پاپا اینی شیم ہا 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 یہ ہو رہا ہے واقعی نواز شریف اور زرداری صاحب تو انپڑ عوام کو بے وکوب بناتے ہیں لیکن مزے کی بات تو یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے پڑے لکھوں کو بنا دی بابی سو کالڈ لیبرل آہ مین ہونہ رام جا سمجھتا گیا ہوگا ناظرین دنیا کا سب سے چھوٹا لطیفہ نواز شریف ہے سمجھتا گیا ہوگا اب ناظرین کچھ برینڈنگ کی بات ہو جائے یوٹھ پیسٹ ٹوٹھ پیسٹ سے بھی زیادہ مفید ہے اسے کرنے کے بعد شدید مہنگائی میں بھی ڈھٹائی کے دات نظر آتی ہیں سب ٹھیک ہے سب ٹھیک ہے ناظرین جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں اور یقیناً اس قبر سے آپ میں سے بہت سارے لوگ خوش بھی ہیں اسپیشلی وہ لوگ جو اپنے آپ کو ایئرکرافٹ F-16 سمجھتے ہیں یا اس کے بعد بن جاتے ہیں بھئی پیٹرول ہو گیا ہے سو روپے کا اور چرس ہو گئی ہے اسی روپے کی اب کنفیوزن یہ ہے کہ گھومنا ہے یا جھومنا ہے میرے جواب تو ملی گیا ہوگا آپ لوگ گھومنے چل گئے ناظرین میاں صاحب کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ انہیں ایکٹر بننے کا بھی شوق تھا اور رنگیلہ صاحب سے انہوں نے شاگردی بھی ان کی حاصل کرنے کی کوشش کی تھی اب یہ نہیں پتا کہ انہوں نے وہ شاگردی حاصل کر لی تھی لیکن انہیں ایکٹر بننے کا شوق تھا اس کا پتہ ہمیں ان کی اس پورٹفولیو سے چلیا جو اس وقت کے منہ مشتاق سے انہوں نے کروایا اور وہ تصویر ہے یہ اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ ستر کی دہائی کی یہ تصویر مل سکتی ہے تیرانوے کے فلیڈ کی رسیدیں نہیں مل رہی یہ تو کھلا تضاد ہے سر یہ اس میں ہے کہ میں میں نہیں مانتا نہ میں میں مانتا ہی نہیں لفافہ آ رہا ہو سکتا ہے تصویریں فوٹو ایل بھم میں ہوتی ہیں رسیدیں توڑی کوئی زمال کے رکھتا ہے آج کے دور میں آپ سوچ لیں آپ نے رکھی ہیں کوئی رسیدیں زمال کے آپ نے پرسنو ڈھائی لاکھ روپے کا فریج کری دادا اس کی رسید رکھی نہیں وارنٹی کھاٹ رکھا نہیں کیونکہ آپ کو پتا ہے کمپنی ریلائیبل ہے بھائی اس میں ضرورت ہی نہیں پڑھنی آپ کو خامہ خامہ آپ رسیدیں پوچھ رہے ہیں یار کوئی رسیدیں نہیں ہوتی ہیں ٹھیک ہے لفافہ نے کہا تھا نوٹس تھا ضروری ہوتی ہیں بھائی لیسے رسیدیں ہیں یہ کوئی بات نہیں ہوتی ہے کہ رسیدیں نہیں ہیں رسیدیں نہیں ہیں یہ تصویر کتنی برای تصویر ہے یہ بلیک انوائیڈ کے دمانی کے آپ کی تصویر آپ نے کلر کرا رکھی ہے اور آپ کہہ رہے رسیدیں نہیں ہیں رسیدیں ہونی چاہیے میں کہتا ہوں شرم آنی چاہیے ان لوگوں کو ڈوب مرنے کا مقام ہے ان کے لیے کوئی موچنے میں ایسے لوگوں کی عزت نہیں ہونی چاہیے جو صرف 99 فیصد پولیس والوں کی وجہ سے بقایا ایک فیصد کو بھی کالی بیڑے سمجھتے ہیں 99 فیصد خراب ہے اور ایک فیصد صحیح یہ کہنا ہے آپ ناظرین وقت صدیوں سے ہی وقت صدیوں سے ہی ایک رفتار پہ چلا جاتا ہے وقت صدیوں سے ہی ایک رفتار پہ چلا جاتا ہے اور بس اتوار والے دن اس کے پیچھے کتے چھوڑ دیتے ہو یہ اتوار اتنی جلدی کیسے گھدر جاتا ہے اور فوراں پیر آ جاتی ہے ایسے نہیں کیا کریں ایک چھٹی آتی ہے اس کو بھی آپ لوگوں نے اتنی جلدی گزارنا ہوتا ہے میں نہیں کھیل رہا ناظرین پروگرام ملیں گے ایک وقفہ کیونکہ وقفہ ضروری ہے وزارت بہبود آبادی حکومت پاکستان ویلکم بیک ناظرین آپ کو ایک مرتبہ پھر پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں جس کا نام ہے سمجھ تو گیا ہوگا بہرحال ناظرین رات مچھروں نے پاور پلے مانگا اور وابڈا والوں نے فوراں دے بھی دیا لوڈ شیڑے مطلب کہ یار آپ مچھروں کی سنو گے ہماری نہیں سن رہے جو آپ کو بل پہ کر رہے ہیں کیوں سنو گے آپ ماتے وہاں سے تو انویسمنٹ آ رہی ہے مچھروں کے پاس جائیں گے مچھر کاٹیں گے پھر ڈاکٹروں کے الگ کمائی ہو جائے گی پھر ڈاکٹروں کے علاوہ اگر بندہ نکل گیا تو کبروالی کی گورکن وغیرہ کی سب کی کمائی لگی ہوئی ہے یہاں پر تو بھائی جان تھوڑا خیال کریں ایسے نہیں ہوتا ہے نیا پاکستان ہے یہ ہاں آپ ابھی تک پرانے میں چل رہے ہیں یہ کیا بات ہوئی نیا پاکستان سے مجھے یاد آیا کہ میں نے اپنے ایک پی ٹی آئی کے دوست کو ایسی جنرلی کیجولی ہیلو کا میسیج کر دیا آگے سے ریپلائی آتا ہے بھائی جان اسد عمر نے خود ریزائن کیا ہم نے نہیں نکالا بھائی جان اسد عمر نے خود ریزائن کیا یہ اتنا آفینڈڈ چل رہے ہیں میں صرف ہائے کہا تھا اگلا تو ہائے ہائے لیے بیٹھا ہے ہائے 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 چلیں خیر ہم کیا کہسے تھے بھائی آپ کی اپنی پارٹی ہے آپ کی اپنے طریقے کار ہیں کیجی ایوز میرے ہم وطنوں اوہ آپ نے گھبرانا نہیں ہے اب میں نے پوچھ رہا جی کس وقت تک نہیں گھبرانا ہے آپ تو ہر بار یہ کہتے ہیں گھبرانا نہیں ہے کبھی کہا تو سو دن نہیں گھبرانا ہے آپ نے تو جواب آگے سے میرے خیال میں تو یہی متوقع جواب ہے جو آئے گا اوہ میرے ہم وطنوں آپ نے اس وقت تک نہیں گھبرانا ہے جب تک آپ کو گھسل دینے والے پٹھے پہ نہ لٹا دیا جائے بھائی جان پھر گھبرا کے کرنا کیا پر تو سکون ہے اس سے پہلے تھوڑے سے گھبرانی کی اجازت آپ ہمیں کیوں نہیں دیتے تھے آپ ہمیں روک کیوں رہے ہیں آخر یہ گھبرانے سے آپ کہیں یہ تو نہیں سمجھ رہے کہ ہم بھی مریم نواز کی طرح روک سکو تو روک لوگ کی کیمپین چلا دیں گے with hashtag ایسا بالکل بھی نہیں ہوگا سر ہمیں تھوڑا سا گھبرانے دیں اور اگلے بیان میں آپ please اس بات کی وضاعت کر دیں اور ہمیں اجازت دے دیں کہ تھوڑا سا آپ لوگ گھبرا سکتے ہو اب ہے ٹائم ہے آپ گھبرانے کا آپ گھبرا لو ٹھیک تینکیو حکومت کے موقف کو اگر ہم دیکھیں تو ہمارے پاس کوئی خزانہ نہیں ہے اوہ بھائی جب خزانہ ہی نہیں رہا تو وزیر خزانہ کی کیا ضرورت اس سے ہمیں ایک بڑا ہی مشہور ڈائلوگ یاد آتا ہے ایک پاکستانی فلم کا جب پال نہیں سکتے تو پیدا کیوں کرتے ہو بانکی توتہ بتائی ناظرین پاپلر میریٹی صاحب کا بڑا ہی مشہور شیر ہے آپ کے سامنے عرض کرتا چلوں کسی جلسے میں ایک لیڈر نے یہ اعلان فرمایا کسی جلسے میں ایک لیڈر نے یہ اعلان فرمایا ہمارے وزیر آنے کو ہیں تیار ہو جاؤ یقا یق لاؤڈ سپیکر سے گونجا فلم کا نغمہ وطن کی آبرو خطرے میں ہے ہوشیار ہو جاؤ جناب آ رہے تھے آہا واہ 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 کیا خوبصورت شخصیت تھے مدت وزارت پہ تھے اب نہیں رہے بہرحال یہ اس وقت جب وزیر تھے فرماتے تھے کہ میڈیا کو ایتکس سیکھنے چاہیے ہیں اب خود سیوک سینس میرے خیال میں کہیں بیٹھے ہوئے سیکھ رہے ہوں فیصل وڑا صاحب پوچھنا یہ تھا کہ اب بھی ایک کروڑ نوکنیاں ملیں گی یا وہ بھی اسد عمر صاحب کے استفعے کے ساتھ ناظرین موجزے ہوتے آئے ہیں ہم نے سنا بھی ہے کیئیوں کے بارے میں لیکن آج ہم ایک موجزہ دیکھنے والے ہیں اور آپ کو دکھانے والے بھی ہیں کہ آدھی قوم اس بات پہ پریشان ہے کہ یہ شخص اسد عمر سے زیادہ کیسے سروائب کریا مطلب اگر کپتان صاحب کی اگر لینگویڈیوز کی جائے تو اسد عمر صاحب ان کے جو ہیں وہ آمیر سویل اور سعید انبر تھے یہ بندہ تو انزمام بھی نہیں تھا ان کے لیے پھر یہ بندہ کیسے سروائب کر گیا یہ سوچنے کی کچھ گیم ہے بوائی پتہ کرنا پڑے گا ناظرین ایک آدمی کی ٹانگوں کا رنگ نیلا ہو گیا وہ علاج کے لیے ڈاکٹر کے پاس گیا ڈاکٹر نے بڑی تشویش کا اظہار کرتے ہوئے اس سے کہا کہ آپ کی بیماری لا علاج ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ آپ کے پورے جسم میں نہ پھیلے تو آپ کی ٹانگیں کاٹنی پڑیں گے اور کچھ دنوں بعد اس مریض کی ٹانگیں کاٹ دی گئیں اور لکڑی کی ٹانگیں لگا دی گئیں پھر کچھ وقت گزرا وہ مریض دوبارہ آیا اور کہنے لگا لکڑی کی ٹانگوں کا رنگ بھی نیلا ہو گیا ڈاکٹر صاحب آپ کیا کروں ڈاکٹر کافی سوچ بجھ میں پڑ گیا اور اس کے بعد اس نے مریض کو ان الفاظ میں کہا آپ کی دھوتی رنگ چھوڑ لیا یا آپ کو کوئی بیماری نہیں جناب فوات چودری صاحب کو ہم مبارک بات دیتے ہیں وزیر سائنس اور ٹیکنالوجی بننے پر اس قسم کی باتیں آپ سننے کو ملتی ہوگا ناظرین اختلاف اپنی جگہ لیکن یہ بات تو ماننی پڑے گی کہ عمران خان لوگوں کے لیے فرشتہ بن کر سامنے آئے ہیں موت کا ناظرین زیر نظر تصویر ان لوگوں کے لیے ہے جو کہتے تھے ان کو ایک موقع ملنا چاہیے چھیل کے رکھ دیا میں نائی کی بات کر رہا ہوں اور کسی کی بات نہیں کر رہا مطلب لہو اللہان کر دیا نائی کی بات کر رہا ہوں بھائی اور کسی کی بات رولا کے رکھ دیا اور کہا بھی تھا کہ میں انہیں رولاؤں گا میں تو نائی کی بات کر رہا ہوں بھائی تصویر میں آپ دیکھ سکتے اور کسی کی بات اگر کچھ سیمیلیارٹیز ملتی ہیں ناظرین بہت بڑی خبر ہے بڑی خوشی کی خبر ہے جشن کی خبر ہے اس وقت مٹھائیاں باٹی جائے جشن منایا جائے اور میں تو کہوں گا پٹاغے بھی پھار دیے جائے فائر ورز کیے جائے اس وقت بیرون ممالک سے نوکریوں کے لیے پہلی فلائٹ پاکستان پہنچ چکی ہے جی ہاں یہ رہی وہ پہلی فلائٹ یہ نوکریوں حاصل کرنے کے لیے جو ایک کروڑ نوکریوں فیصل وارڈا صاحب نے کہا آپ ملیں گی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ نوکریوں حاصل کرنے کے لیے بیرون ممالک سے لوگ پاکستان پہنچ چکے ہیں اور بس اب تھوڑی دیر میں نوکریوں بھی ملنا شروع ہو جائیں گی بس یہ کوئی پروگرام ختم ہونے سے پہلے آپ اپنی سی وی لے کے پہنچ جائیے شروع ہو جائیں گی بلکل اور یہ الگ بات ہے کہ اس وقت کسی سی سی ٹی وی کے سامنے سی سی ٹی وی کیمرہ جو ہوتا ہے اس کے سامنے فیصل وارڈا صاحب کھڑے ہو کے اپنی گن پکڑ کے کوئی گارڈ کا پوز نہ دے رہے ہیں اگر وہ یہ نہیں کر رہے ہوں گے تو یقین نہ آپ ناظرین ہر خاندان میں ایک نہ ایک اسد عمر ضرور ہوتا ہے ہاں وہ اب وزیر نہیں رہے لیکن اس کے باوجود بھی ہر خاندان میں ایک نہ ایک اسد عمر ضرور ہوتا ہے جو آپ سے کہے گا یار تم نے یہ کام تین ازار میں کرا لیا میں بارہ سو میں کروا دیتا ہوتا ہے نا ہے نا آپ نے مناب بھائی ہے نا گھر میں ہے شکیل بھائی رئیس بھائی سارے اسد عمر اوپی ٹی آئی سمجھتا گیا ہوگا میری عمام جب ڈالر مہنگا ہو رہا ہو کر دے بڑھ رہا ہو تو سمجھ جاؤ وزیراعظم چور ہے ایک عظیم شخص کے یہ الفاظ تھے میں نہیں کہہ رہا میں بالکل نہیں کہہ رہا بس صرف اتنا بتانا چاہوں گا ایک سو بیالیس روپے میں ڈالر مل رہا ہے اور مہنگائی تو آپ کو پتہ ہی ہے دودھ ایک سو تیس روپے ہو گیا ہے ٹی مارٹر کا تو بھاؤ ہی مت پوچھے کہاں چلا گیا اور اب آنے والے دنوں میں رمضان بھی آ رہے ہیں تو آپ وہ لال والے شرمت کی موٹل کا خالی اندازہ لگا لے کہ کتنے کی ملے گی اب مزے کی بات یہ ہوگی کہ جب نئے وزیر خزانہ صاحب آئیں گے تو وہ کہیں گے کہ یہ جو پرانے والے تھے نا حسد عمر صاحب یہ یہ کر گئے گئے ہیں سارا کبھالا مجھے تو پتہ ہی نہیں کیا ہوگا میں تو ننہ سی میں کل دنیا بھی چاہیا سی اے میں نے وہ دنگ لگا دیتا ہے میں نے دیکھا تو دو اے او کی ریا ہے چال کی ریا ہے گالکی ہے ناظرین ایکانومی کے حساب سے اگر بات ہو رہی ہو تو پاکستان دنیا کا شاید وہ واحد ملک ہے جہاں صبح کنو اسی روپے درجن اور رات کو وہی کنو سو روپے کے تین درجن مل رہے ہوتے ہیں یہ وہ شام مالحسین ہوتا ہے وہ آواز نہیں آ رہی ہوتی ہے ہو گئی شام گر گئے دام بارہ کے بارہ کے لے میرے بھائی بارہ کے بارہ میرا بھائی بارہ کے بارہ ایسا ایک شخص ہر گلی میں گھوم رہا ہوتا ہے یقین کیجئے گا یہ ہمارا جو ہے اسی روپے درجن والی چیز رات کو سو روپے میں تین درجن یہ کیسے ہو گیا ناظرین اگر پی ٹی آئی کو جاپان کی حکومت دے دی جائے تب بھی ان کا بیانیاں یہی ہوگا کہ ہیروشیما اور ناگا ساکی کے اثرات ابھی تک ختم نہیں ہوئے ہم کیا کریں یہ دل تم بن کہیں لگتا نہیں ہم کیا کریں تصور میں کوئی بستا نہیں کیا کریں یہ محمد رفیش صاحب نے بہت پہلے گانا گا دیا آپ لوگ گا رہے ہیں ٹریک ہو رہا ہے سمجھا کریں جناب نیم الحق صاحب جس قسم کی شخصیت ہیں یا جس طرح کی شخصیت ہیں مجھے یقین ہے کہ رہا تندوری صاحب کا شیر یہ بہت جلد کوٹ کرنے والے ہوں گے جب ان سے پوچھا رہا ہے کہ عوام کا ایسا حال کیوں ہیں رہا تندوری صاحب فرماتے ہیں لوگ ہر موڑ پہ لوگ ہر موڑ پہ گر گر کے سنبھلتے کیوں ہیں اتنا ڈرتے ہیں تو پھر گھر سے نکلتے کیوں ہیں کیوں نکلتے ہوئی ہم نے کہا تھا کیوں ووٹ دیا ہم نے کہا تھا کیوں نارے لگا رہے ہو ہم نے کہا تھا کیوں آئے درنے میں ہم نے کہا تھا اپنی مرضی سے آئے ہو اب بیٹھو کیا کر سکتے کچھ بھی نہیں ہم نے خود نہیں پتا امد مل جائے گی بتایا تو لیتا کسی نے کمال کرتے ہو ناظرین بڑی خوشی کی خبر آپ کو دینے لگا ہوں اور یہ بریکنگ نیوز بھی ہو سکتی ہے ابھی تک آپ نے یہ خبر نہیں سنی ہوگی ناظرین معیشت کو عصد عمر صاحب کے جانے کے بعد آئی سی او سے نکال لیا گیا ہے جی ہاں بہت اچھی بات ہے آئی سی او سے نکال کر عیدی سردخانے میں شفٹ کیا جانا ہے ناظرین اگر پی ٹی آئی کو 1947 یعنی 1947 میں بھی حکومت مل جاتی تو بھی ان کا کہنا یہی ہوتا یہ انگریز سب بگاڑ کے گئے اب میں ان انگریزوں کو رولاؤں گا ان کے آنسوں پہنچنے پر دیان دیں باقیوں کو ہم بعد میں رولاتے رہیں گے ابھی جنہوں نے ووٹ دیا ہے ان کا تھوڑا سا خیال کر لگی تھوڑا جا یہ پٹواری بھی بریانی تو کھلائی دیتے ہیں آپ بریانی نہ سہی ناظرین ایک شیر آپ کے سامنے پڑھنا چاہوں گا ارتضا نشات صاحب کا یہ شیر ہے فرماتے ہیں کرسی ہے تمہارا یہ جنازہ تو نہیں ہے کرسی ہے تمہارا یہ جنازہ تو نہیں ہے کچھ کر نہیں سکتے تو اتر کیوں نہیں جاتے ناظرین اس کارٹون میں زیادہ غلطی بیل کی ہے اور کچھ کارٹونسٹ کی بھی کیونکہ جو شخص بیل گاڑی چلا رہا ہے اسے ہم کچھ بھی نہیں کہہ سکتے اور کہنا بھی نہیں چاہیے وہ اس پر پہلی مرتبہ سوار ہے اسے اس بات کا علمی نہیں ہے کہ بیل گاڑی میں بیل کا موں کس طرف ہونا چاہیے انا تو ماسوم بڑا ہوتا ہے ایسا کبھی کبھی ہو جاتی ہیں ایسی چیزیں آپ بھی پہلی مرتبہ ہر کام پہلی مرتبہ ہوتا ہے نا زندگی میں کبھی پہلی مرتبہ آپ نے کوڑنگ پھی ہوگی کبھی پہلی مرتبہ آپ ڈیٹ پہ گئے ہوگے کبھی پہلی مرتبہ جو ہے وہ آپ نے تو ہر کام پہلی مرتبہ ہوتا ہے کبھی پہلی مرتبہ ہوتا ہے مارے بچے بولو پینسل پینسل تبدیلی کینسل ایسا ہی ہے کیا کرتے ہیں یہ وہی والا ہوگیا نا پی آئی ہے بھنگی تیرا بھائی ہے ناظرین آج کے اس پروگرام کو سمپ کرنے کے لیے میں آپ کے سامنے انور محسوس صاحب کے ایک مشہور غزل کے کچھ اشعار پیش کرنا چاہوں گا غزل کا ٹائٹل ہے کوفتہ اور اگر آپ اسے سنیں گے تو آپ کو لگے گا کہ یہ کوفتے کے بارے میں نہیں بلکہ ہمارے اس ملک کے بارے میں کہی گئی ہے فرماتے ہیں بوٹی لائی بوٹی لائی ٹوکے دے نال کیمہ کیمہ کیتی بوٹی لائی ٹوکے دے نال کیمہ کیمہ کیتی محنت کر کے پھر کیمے دی بنائی بوٹی پھر بنایا کیمہ ازدہ رکھ کے دندہ تھلے شاوہ شاوہ بلے بلے یہاں پر پورا قصہ تمام ہو گیا تھا لیکن پھر بھی انور صاحب نے ان لوگوں کے لیے جو ابھی تک نہیں سمجھے تھے آگے فرمایا میں سالن کھاوا میں سالن کھاوا نالے حسے دیما دیما میں سالن کھاوا نالے آسان دیما دیما بوٹی کیمہ کیمہ بوٹی فیر بوٹی دا کیمہ بڑی مہربانی آپ کی آپ نے اس چیز کو سمجھا اور یہ چیز آپ کے سامنے آئی بہرحال ناظرین آج کے پروگرام کا وقت ختم ہو گیا ہے میں تمام لوگوں سے یہی کہنا چاہوں گا کہ سمجھ سمجھ کے سمجھ کو سمجھو سمجھ سمجھ نہ بھی ایک سمجھ ہے سمجھ سمجھ کے جو نہ سمجھا میری سمجھ میں وہ نہ سمجھ ہے اور ہمارا پروگرام اس وقت تک چلتا رہے گا انشاءاللہ جب تک کہ آپ یہ نہیں کہتے کہ سمجھ تو بیعہ ہوگا اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ سمجھ تو جا ہوگا سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے